بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے فضوان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب اس پر روٹین پاکستر آن سٹوک ایس چینج کا ڈیلی ریویو اپنا آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا آنے والے کل 25 جون ٹوزڈے کیلئے ویک کا جناب مارکٹ نے جو آغاز کیا ہے نیگیٹیو کیا ہے 78,232 کے اوپر اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے 578 پوائنٹس انڈیکس نے ڈکلین کیے ہیں اچھا جناب آج کے بھیو کے انتر جو کہ آپ کے ساتھ میں نے کل شیئر کیا تھا میں آپ کو آلے لیٹی بتا چکا تھا اگر انڈیکس نے 78,500 کے بلو کوئی بھی سیشن کی کلوزنگ کی تو پر جناب مارکٹ اپنا جو لیول تھا مارکٹ کا پریویس سوئنگ آئے 76,248 کا مارکٹ اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتی ہے تو جناب اس کے چانس جہاں پر ڈے بائی ڈے زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں آج انڈیکس نے 78,500 کے بلو اپنی کلوزنگ ایج جس کی ہے مطلب چانس جہاں پر زیادہ بن گئے ہیں کہ انڈیکس 80,000 کے پاس نہیں 76,248 کو ٹیسٹ کرنے والا ہے اگر بات کی جا پرسنٹیج کی تو جناب 0.73% انڈیکس جو ہے وہ نیگیٹیو ہو رہا ہے وولیوم کی بات کریں 139.36 میٹن کے وولیوم لگے ہیں مطلب لوور سائٹ کے اوپر بھی وولیوم جنریٹ نہیں ہو رہے ہیں مطلب یہاں پر بھی کوئی بائنگ کے لیے انٹریسٹڈ نہیں ہے مطلب پرائیس کے اندر فردر ڈپ ایکسپیکٹیڈ ہے وولیوم کا انہ لگنا اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اگر ہم بات کریں انہوں نے انڈیکس کی ہائی کی تو انہوں نے ویک کا جو آغاز کیا تھا جو اوپننگ دیتی وہ اچھی دیتی 79,388 اپنا ہائے پوسٹ کیا تھا لیکن انفورچونیٹلی ہائر سائٹ کو سسٹین نہیں کر پایا وہیں پر ایک پورفٹ ٹیکنگ بھی ہوئی اور اس کے بعد انڈیکس نے جو لو پوسٹ کیا ہے آج 78,167 کا کیا ہے اگر آج کے ٹوک ایکٹیو سٹوکس کی بات کی جائے نمبر ون پہ پہ نا پہ یہ سیدھ رہا ہے پروے میں سیدھی کی ٹو روپیز ٹھائٹین فیسر کی اوپر اپنی کلوزنگ ہے جیس کی ہے سیکنڈ نمبر پہ ڈبلیو ٹی ایل ہے اس کے بعد ہپ پاور ہے جی ایس بی ایل کے ایل ائر لنک کوسم یونٹی ڈی ایف ایم ایل اور ہم نیٹرک تو ٹوپ ٹین ایکٹیو سٹوکس میں سے جناب پانچ سٹوک نگیٹیو رہے ہیں اور پانچ سٹوک پوزیٹیو رہے ہیں سرکیٹ برکر کی بات کی جائے تو جناب آج ٹویل کمپنیز کو اپر کیپ لگا ہے نمبر ون پہ ڈبل اے ٹی اے میں بیلا ہے ڈاگ ہے ڈی ایف ایم الے اور ڈی ایم ٹی ایم ڈی 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 وی ای ای کوپ ایم کو ایچ ای ایل ہیل ایل پی جی ایل روبی اور ایس جی پی ایل اگر لوگر کیپ کی بات کی جائے سکس کمپنیز جناب آج لوگر کیپ لگا ہے اب بات کرتے ہیں نا کچھ کاروباری خبروں کی سب سے پہلے بات کریں گے ایل پی جی کے حوالے سے ایل پی جی کی قیمت فچاس روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا ہے تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں چیئرمن ایل پی جی ڈسٹریبیٹرز ایسیو سیشن رفاں کھوکر کے مطابق ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں اور پلانٹ مافیا نے سرکاری قیمت کے بجائے اپنی مند مانی قیمت پر ایل پی جی فروخت کرنا شروع کر دی اور قیمت میں بلا جواز پچاس روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا ہے اچھا نپ پازیٹیو نیوز ہے ایف ایف ایل کے حوالے سے اور یونیٹی فوڈ کے حوالے سے بچوں کے دودھ پر اٹھارہ اور اسٹیشنری پر دس فیصد سیل ٹیکس کی تجویز مسترد کر دی گئی تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں سینٹ کی قائمہ کمیٹی نے براہ خزانہ نے بچوں کے دودھ پر اور اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس آیت کرنے کی تجویز مسترد کر دی سینٹر سلیم آنڈبی والا کی زیرس حدارت سینٹ کی قائمہ کمیٹی براہ خزانہ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹر فاروق ایچ نائک نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر آدمی کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے جب تک سب لوگوں کے بینک اکاؤنٹ نہیں ہوں گے اس وقت تک معیشت کو دستاویزی شکل دینا مشکل ہے ایف بی آر حکام نے بتایا کہ اسٹیشنری آئٹمز پر دس فیصد سیل ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے دودھ اور بچوں کے دودھ پر اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس آیت کرنے کی تجویز ہے ضرورت مندوں کو نقد امداد فرائنگٹر شریح رحمان نے کہا ہے کہ ملک میں چالیس فیصد اسٹنٹنگ ریٹ میں ہے دودھ اور سیل ٹیکس بڑھانا زیادتی ہے اس پر کوئی مشاورت نہیں کی گئی انوشہ رحمان نے کہا ہے کہ یہ تجویز ظالمانہ ہے جس پر کمیٹی نے بچوں کے دودھ پر اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس آیت کرنے کی تجویز مستعد کر دی پوزیٹیو ٹرگر ہے ایف 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 سی اور یونیٹی فوڈ کے حوالے سے سونے کی قیمت میں آج ایک بار اضافہ دیکھا گیا ہے پانچ سو روپے پر تولہ گناہ گول کی پرائس اضافہ دیکھا گیا ہے اضافہ کے بعد گول کی پرائس ہوئی ہے دو لاکھ بیالیس ہزار روپے پر تولہ ہو گئی ہے دنیا کی مشہور الائیڈ کارپورشن نے پاکستان میں سمیہ کاری کے لیے محول کو مسوط قرار دے دیا تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں ایرن سیڈر جیکسن نے کہا ہے کہ وہ پاکستان میں اپنا مینوفیکچرنگ یونٹ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں بنانا جانے والے پرسنل کمپیوٹر اور گیمنگ ہارڈوئر حتے کے دوسرے بلکوں کو برامت کیے جا سکیں گے اچھا یہ نا پیس کے حوالے سے ایک لیٹیس اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں رولز ہے ریگولیشن کے اندر پیس نے تھوڑا بوچ چینج کیا ہے پیسز ٹائٹنز رولز نو کیش ویڈرالز آلوڈ بائی بروکر سروم کلائنٹ اکاؤنٹ مضب آپ کے جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں آپ کے میرے جو کلائنٹ ہیں ان کی جو اکاؤنٹ ہوتے ہیں بروکر کے پاس بروکر کو جو ہے وہ ڈسالاؤ گیا گیا ہے کہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں اسی کیش ویڈرال کرے تھوڑا سہنہاں نیوز کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو صورتہ پوزیشن کلیر ہو جائے ٹو سٹرنگھنگ انویسٹر اگر آلوڈا زیادی طور پڑھ لیتے ہیں سے تک پاکستان شرکت شرکتش پیر آلوڈ بیتے ہیں جا آلوڈا سورتگی یک وہ پاس بکر آلوڈا به طور پڑھ لیتے ہیں براکر ویڈے ہوتے ہیں مطرور پڑھ لیتے ہیں ویڈرال زیادی طور پڑھ لیتے ہیں ایکا آلوڈا کیوند ہے توڑھے ہیں آلوڈا بیتے ہیں آلوڈا Superior ٹتین جیل ٹی سیولتی خرمjinی اور رو لئے پیچ بتا horizontalivid joke کرنی زیاری وارج او لulators هذا مومز SO open فیصلی پی fort جلو از فونافج اور قیون باگر hơn مقابل تgonیент عکو ساتين کی خیارود موسیقی تک کی خیارود یز کری شروع کی خیار اور ڈیکلیلیشن آف سیکیورٹیز بروکر ایس ڈیفالٹر پیسیز وائل ریفرنگ ڈیکیس تو دی ایسی سی پی شل رکیس ایٹ تو ٹیک فردر اپروپریٹ بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایسچینج کے ٹیکنیکل چیٹ کی تو کے ایسی ہنڈرڈ انڈیس کا ڈیلی چیٹ آپ کے سامنے ہیں اوپنے ڈیلی چیٹ کو پہلے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کینڈیسٹک پیٹرن کی کیونکہ کینڈیسٹک پیٹرن جو ہوتا ہے وہ ہی سارے دن کی جو انویسٹرز کی ٹریڈرز کی جو بیویر ہوتا ہے جنب اس کو شو کرتا ہے تو آج جو پیٹرن بنا جنب ویک کا جو آغاز ہوا ہے وہ نیگیٹیو لی ہوا ہے تھیری انسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بنا ہے جو کہ نیگیٹیو پیٹرن نے فردر ویکنیس کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اچھا جنب اگر آپ نے کل کی ویڈیو میں دیکھی ہو جو کہ آج کا ویو تھا ٹونٹی فور جون کا اس کے اندر میں نے آپ کو کلیر کہا تھا کہ بیریش دو جک انسٹری کا بننا اور سیونٹی نائن ٹاؤنڈ فور ہنڈڈ کے بلو ویکلی ویڈیلی کلوزنگ ایجز کرنا اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ مارکٹ کے اندر فردر ویکنیس ایکسپیکٹڈ ہے اور میں نے آپ کو ساتھ یہ بھی کہا تھا ویکلی ریویو کے اندر اور ڈیلی ریویو کے اندر بھی اگر انڈیکس نے سیونٹی ایٹ تھاؤنڈ فائی ہنڈڈ کے بلو کوئی سیشن کلوز کیا تو چانسز یہیں کہ ایسی کہ زیادہ بنیں گے چانسز کے مارکٹ سیونٹی سیسٹھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ فورٹی ایٹ کی سپورٹ کو ٹیسٹ کرے گی تو انہوں انڈیکس کی پوزیشن اسی طرف روان اور دوائے انڈیکس نے آج سیونٹی ایٹ تھاؤنڈ فائی ہنڈڈ کو بریک کیا ہے کلوزنگ اس کے بلو ایجز کی ہے اس کا مطلب ہے زیادہ چانسز اس طرف کے بن گئے ہیں کہ مارکٹ سیونٹی سیسٹھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ فورٹی ایٹ کو ری ٹیسٹ کرے گی اگر ہم بات کر رہے ہیں وولیوم کتنا وولیوم کے اندر بھی ہمیں ڈیکلائن نظر آ رہا ہے مطلب وولیوم کے اندر ڈیکلائن آنا اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ کرنٹ پرائس کے اوپر کوئی انٹریسٹڈ نہیں ہے بائنگ کے لیے بلو جو پلیئر سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو مزید چیپ پرائس پہ لیں تک ہے وہ فریش بائنگ کریں تو جنب فریش بائنگ یہاں پر انٹریسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے مارکٹ فردہ ڈپ لے گی لیکن جنب آولی چارٹ کے اوپر سیونٹی سٹھاؤنڈ ٹو ہنڈڈ فورٹی ایٹ سے پہلے بھی ایک سپورٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں تو جنب آپ کے سامنے کے ایسی ہنڈڈ انڈیس کا آورلی چارٹ ہے اور آورلی چارٹ کے اوپر یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ انڈیس کی پوزیشن آورلی چارٹ کے اوپر تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کر دیتا ہوں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ دیکھ لیں کہ آورلی چارٹ کے اوپر کیا رہا ہے اگر آپ آورلی چارٹ کے اوپر آپ پوزیشن پن بار کہیں بیرش پن بار ہزاری ہیں اب یہ جو پوزیشن ہے وہ جنب یہاں پر اکیبیولیشن کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے اور کنسولیڈیشن کو بھی انڈیکیٹ کر رہی ہے لیکن لازٹ آور کے اندر جہاں پہ اچھی خاصی سیلنگ ہوئی ہے جہاں پہ آپ خود دیکھیں کینڈسٹک کی سائیکلوجی پریویس کینڈسٹک کی جو بوڈی ہے ان کیا جو سائز ہے اس کے مقابلے میں لازٹ آور کے اندر اچھی خاصی سیلنگ ہوئی ہے جس کے یہاں سے مارکٹ کو پر پریشر رہا ہے بہرحال اب ڈیلی چارٹ کے بار اولی چارٹ کے اوپر جو سب سے پہلے سپورٹ بن رہی ہے اس کو نوٹ کر لیں سیونٹی سیونٹ ٹاؤنڈ ٹو ہنڈڈ ایٹی ون کی سپورٹ ہے اگر جنب اس لیمیل کو انڈیس ریسپیٹ دیتا ہے تو چانسیں انڈیس یہاں سے ریباؤنڈ ہو جائے لیکن اگر انڈیس اس لیمیل کو ریسپیکٹ نہیں دیتا ہے تو پھر چانسی سے جنب انڈیس سیونٹی سیونٹ ٹاؤنڈ ٹاؤنڈ ٹو ہنڈного ٹو ہنڈ Kiss ٹھاو ہنڈڈ دو ایٹھیئٹ کو ریسپیٹ دے گا ٹھیک ہے جنب تو ان دو سپورٹ کو اپنے ماج میں رکھئے گا کافی پین کے سازts نوٹ کر لیں سیونٹ ٹاؤنڈ ٹاؤنڈ ٹو ہنڈڈ óp rankings سیکنڈ سپورٹ میجر سپورٹ سیونٹ ٹاؤنڈ ٹاؤنڈ انہی کی طرف جناب انڈیس زیادہ نظر آ رہا ہے ایٹیلی سیونٹی سیونٹی سیونٹھو ہنڈرڈ ایٹی ون کو انڈیس ماس ٹیسٹ کرے گا اب بات کرتے ہیں جناب اسٹوک کی اب بات کرتے ہیں جناب اسٹوک کی سب سے پہلے بات کریں گے دیوان فاروق موٹر ڈی ایف ایمل کے اوپر جو کہ آج اپر کےپ کے اوپر کلوز ہوا ہے تو جناب ڈی ایف ایمل کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپر نے سب سے پہلے بات کریں گے کہ انڈیسٹرک پیٹرنگ کی تو ترشنگ بلیچ ترشنگ پیٹرنگ بنا ہے جو کہ فردر اپوارڈ کو ٹرینڈ کانٹیو نیشن کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اپنے نائن ڈیس کا جناب جو موونگ پرائز بنتا ہے ٹیٹی ایٹ روپیز ٹوئنٹی فور پیسا اس کے اباؤوٹ ٹریڈ کر رہا ہے یہاں پہ آج بریک آؤٹ بھی دیا ہے شورٹ ام کے اوپر فورٹی روپیز کی جو ریزیسٹینٹی جناب پریر سوئنگ آئے اس کو بریک کر کے اس کے اباؤوپنی کلوزنگ ایجز کیے اب جو نیش ٹارگٹ بنے گا جناب وہ فورٹی ٹو روپیز سسٹی نائن پیسا کا بنے گا تو جناب اس کا جو میجر ٹرینڈ ہے تو آل ایڈ آپ کو پتا ہے کہ سٹرونگ بولیش ہے تھوڑی سی کریکشن اس نے یہاں پر لی تھی تقریبا جناب ٹھارٹی فور کی پرائس تک یہاں پر نیچے آیا تھا وہ یہیں سیناب یہ ریباؤنڈ ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ناب فورٹی ٹو روپیز سسٹی نائن پیسا کو یہ بریک کر پاتا ہے اگر فورٹی ٹو روپیز سسٹی نائن پیسا کو بریک کرے گا تو اپنی میجر ریزیسٹن کی طرف جائے گا جو کہ فورٹی سیون روپیز سیونٹی ون پیسا کی ہے تو بہرحال آج کی پوزیشن فردر اپو آٹ کو انڈیکیٹ کر رہی ہے اگر کوئی بائنگ پوزیشن لینا چاہتا ہے تو ویکنیس کے اندر اس سٹوک کے اندر بائنگ کی پوزیشن لے سکتا ہے اس کی آرسائی دیکھ لیتے ہیں جناب اس کی جو آرسائی ہے وہ فیفٹی سس کے اوپر اسٹینڈ ہے آرسائی بھی اچھی ہے وولیوم کے اندر بھی اضافہ آئے 11.16 ویلنز کے وولیوم لگے ہیں تو بائنگ ویکنیس کی اسٹیٹیجی ڈی ایف ایمل کے اندر سیجسٹیڈ ہے اب بات کرتے ہیں سیکنڈ اسٹوک کے بارے میں پرویز احمد کنسلٹ انسی سرویس لیمیٹیڈ پی ایسل کیونکہ آج کا ٹاپ وولیوم اسٹوک تھا پاکستان اسٹوک کے اندر اس کا انیلیسز کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک بات گلر کر دوں کہ دونوں اسٹوک دیوان فاروق موٹر اور پی ایسل سٹا اسٹوک ہیں تو میں آپ کو ریکمانڈ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر بائنگ پوزیشن لیں یا لانگ پوزیشن لیں میں جسٹ سٹوک کی پوزیشن دیکھتے وے پبلک کام کر رہی ہے وولیومی جنریٹ ہو رہے ہیں آپ پر کےپ بھی لگ رہے ہیں تو ان کو دیکھ کر اپنا ویو شیئر کر رہا ہوں باقی میری طرف سے انسٹوک کے اندر لانگ پوزیشن سے جو ہے وہ منا ہے کہ آپ لانگ پوزیشن نہ لیں تو بہتر ہوگا کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ کب گر جائیں کب اوپر چلے جائیں تو یہ تھوڑی سی پوزیشن میں نے اپنی کلیر کر دی ہے اب بات کرتے ہیں جناب اس کے ٹیکنکل انلیسیس کی تو ٹو روپیز تھاٹین پیسہ کی پریس کے اوپر کلوز ہوا ہے اپنے پریویس ہائے کو بریک کیا ہے جو کہ ٹو روپیز کی پریس تھی نیا ہائے پوسٹ کیا ہے وولیوم کے اندر بھی کافی اچھا خاصا اضافہ ہے فورٹی سیس اشاریہ ایٹی فور ملینز کے وولیوم لگے ہیں اس کے اندر اب جناب اس کے پاس جو نیسٹ ریزیسٹن بنے گی وہ دو روپے پچپن پیسے ٹو روپیز ہفٹی فائی پیسہ کی نیسٹ ٹارگیٹ بھی کہہ لیں وہ نیسٹ ریزیسٹن بھی اس کے پاس بننے والی ہے ٹو روپیز ہفٹی فائی پیسہ کی ملک چانسز اس کے زیادہ ہیں تقریباً نائنٹی پرسن چانسز ہیں کہ ٹو روپیز ہفٹی فائی پیسہ کی پیسہ کی پیسہ کو یہ سٹوک ٹیسٹ کر سکتا ہے ٹھیک ہے جناب تو یہ تب پاکستان سٹوک کے چانسز کا ڈیلی ریویو کل کے لیے دو سٹوک کا ٹیکنیکل انیسز آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے دیوان فاروک موٹر اور پروے زحمت کنسلٹنسی کا امید کرتا ہوں کہ اب اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ پہنچے گا ویڈیو پسند بھی آئے گی مجھے پسند آئے تو لائک کیجئے گا دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور آج جناب اٹھارہ زلحج شام کو ہونے والی ہے مغرب میں دو گھنٹے ہیں تو مولا کی مولایت آپ تمام مومن مومنات کو بہت بہت مبارک عید غدیر کی بہت بہت مبارک